السلام علیکم آج میں آپ کو دکھانے لگا ہوں تیوٹا کیمری 2008 موڈل جی ایڈیشن سنروف والی گاڑی ہے لیدر سیٹس کے ساتھ وائٹ کلر ہے اسلام آباد کا نمبر گاڑی کو لگا ہوا اور سب سے اچھی بات میں آپ کو بتا ہوں گاڑی 100% اوریجنل کنڈیشن میں ہے گاڑی کے اوپر ایک بھی پینٹ کا ٹچ اپ آپ کو نہیں ملے گا اپروکسیمیٹلی 90,000 کلومیٹرز کے آس پاس گاڑی چلی بھی ہے چلیں گاڑی کا آپ کو وزٹ کراتے ہیں لیکن اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ فیوچر میں جو میں ویڈیوز اپلوڈ کروں ان کا نوٹفکیشن آپ کے فون پر آپ کو مل جائے اب چلیں ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں ساتھ ہی ساتھ انسٹاگرام پر مجھے فالو کر لیجے تاکہ اگر آپ مجھ سے کسی گاڑی کے بارے میں کوئی انفرمیشن حاصل کرنا چاہیں کوشش ہوتی ہے کہ دیر سویر سے لیکن میں ریپلائی ضرور کرتا ہوں انسٹاگرام پر تو انسٹاگرام پر مجھے ضرور فالو کریں تاکہ آنے والی سٹوریز کے بارے میں بھی آپ کو پتا چلتا رہے سو یہ گاڑی کھڑی ہے اب چلیں آپ کو گاڑی کے ایک واکراؤن دیتے ہیں آپ کو گاڑی کے ایکسٹیئر اور انٹیئرے دکھاتے ہیں اچھا پرائیس میں آپ کو ویڈیو کے سٹارٹ میں بھی بتا دیتا ہوں چھتیس لاکھ رو پیس گاڑی کی ڈیمانڈ کی جا رہی ہے اور لوکیشن ہے راولپنڈی صدر میں سیگل موٹرز کے اوپر یہ گاڑی موجود ہے اگر آپ اس کو خریدنا چاہتے ہیں تو جو سکرین پر آپ کو فون نمبر دیا گیا اس پر آپ پر آپ کال کر سکتے ہیں چلیں پھر گاڑی دکھاتے ہیں آپ کو یہ 2008 موڈل ٹیوٹا کیمری ہے اور پہلے گاڑی کا دیتے ہیں آپ کو ووک اراؤنڈ گاڑی کا آپ کو ایکسٹیئر دکھاتے ہیں اور میری انفومیشن کے مطابق یہ گاڑی بمپر ٹو بمپر جینون ہے اس کے اوپر کوئی سکرائچ تک نہیں ملے گا آپ کو اور پینٹ کیا کر بات کرتے چلیں تو اس کے اوپر ایک بھی پینٹ کا ٹچ اپ آپ کو نہیں ملے گا اسلام آباد میں گاڑی چلی ہے ٹوٹلی 90,000 کلومیٹرز کے آس پاس یہ گاڑی ڈریون ہے اور اسلام آباد کے اندر ہی اسے ڈرائیو کیا گیا ہے یہ گاڑی فور سیل ہے سیگل موٹرز راول پنڈی کے اوپر یہ گاڑی موجود ہے اگر آپ اس کو خریدنا چاہیں تو آپ کو سکرین پر نمبر دیا گیا اس پر آپ کال کر سکتے ہیں اور یوٹیوب پر اگر آپ نے مجھے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو یوٹیوب پر سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیوز کے نوٹفیکیشن آپ کو ملتے رہے ہیں اور اگر آپ نے سبسکرائب پریس کر لیا ہے تو پھر نوٹفیکیشن بیل آن کریے گا تاکہ آپ کو ساری نوٹفیکیشن جو ہیں وہ مل جائیں سو اب گاڑی کی طرف آتے ہیں یہ تو اس گاڑی کا فرنٹ ویو تھا اب میں آپ کو اس گاڑی کا بیک سائٹ سے ایک وارک راؤنڈ دیتا ہوں تاکہ آپ کو فل 360 اس کا جو ایکسٹیریئر ہے اس کے بارے میں ایک آئیڈیا ہو جائے کہ گاڑی کا ایکسٹیریئر کس کنڈیشن میں ہے اور ایک اور بات میں آپ کو بتاتا چلوں جیسا کہ میں اپنی ایک پچھلی ویڈیو میں بتا چکا تھا کہ یہ جو کارز کا شوروم ہے سیگل موٹرز یہاں پر آپ کو گاڑی کی اگزیکٹ اوریجنل انفومیشن دی جائے گی یعنی کہ اگر جیسا کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس گاڑی کے اوپر کوئی پینٹ کے ٹچ اپس نہیں ہیں that means کہ یہ گاڑی بمپر ٹو بمپر اوریجنل اپنے کلر کے اندر ہے اور اگر گاڑی کی کسی بھی باڈی پیس کی اوپر کوئی پینٹ شینڈ ڈالا ہوگا تب بھی آپ کو کٹ ان کلیر بتا دیا جائے گا سو اس گاڑی کے بارے میں میں آپ کو جیسا کہ بتا چکا ہوں یہ گاڑی ٹوٹل جینون ہے آپ کو دیکھی رہی ہوگی کیمرا میں کہ گاڑی کی کنڈیشن کیسی ہے اور ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو اس گاڑی کے انٹیریئر کا بھی ایک کوئک ویو دیتا ہوں پھر آپ کو ڈیٹیل میں دکھائیں گے اس گاڑی کی ایک ایک چیز سو یہ ہے جی اس گاڑی کا انٹیریئر بٹ میں تھوڑی سی کیمرا کی لائٹ زیادہ کر دوں تاکہ آپ کو ذرا اچھے سے چیزیں نظر آ سکیں اور اچھا یہ جی ویریئنٹ ہے جو کہ سمجھ لیں گے ٹاپ آف دا لائن ہوتا ہے جس کے اندر آپ کو وڈن سٹیرنگ ملتا ہے اس کے ساتھ ست لیدر سیٹس الیکٹرکل سیٹس اور یہاں پر اس میں آپ کو سن روف کا اپشن بھی ایک سیکنڈ یہاں پر سن روف کا اپشن بھی آپ کو مل جاتا ہے سو ریئر انٹیریئر بھی دیکھ لیجیے اور پھر مجھے کومنٹ سیکشن میں بتائیے کہ کیا آپ کو یہ گاڑی پسند آئی ہے اور اگر آپ کو یہ گاڑی پسند آئی ہے تو کومنٹ سیکشن میں مجھے آپ بتا سکتے ہیں سو یہ ہے جی اس گاڑی کا ریئر انٹیریئر اب چلیں ذرا گاڑی کے بارے میں آپ کو تفصیل سے انفورمیشن دیتے ہیں بٹ اس سے پہلے میں ذرا گاڑی کے ہیڈ لیمپس آن کر لیتا ہوں تاکہ آپ کو اس کی لائٹس وغیرہ کی بھی لک دکھا سکوں سو گائز ٹیوٹا کیمری 2008 موڈل اس وقت آپ کے سامنے ہے اور فرنٹ سائٹ سے مطلب فنشنگ میں اس لئے بتا رہا ہوں کیونکہ کنڈیشن آپ بیسیکلی اس گاڑی کی دیکھ سکتے ہیں فرنٹ سائٹ سے کہیں کسی جگہ پر آپ کو کوئی ٹوٹ پوٹ نظر نہیں آئے گی نہیں آئے گی کسی جگہ پر کوئی کٹ نشانات داغ دھبا ڈینٹ کوئی ایسی چیز آپ کو نظر نہیں آئے گی لائٹس کی اگر بات کرتے چلیں تو لائٹس کی کنڈیشن آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل پرفیک کنڈیشن میں کہیں آپ کو یلو کلر اس کی لائٹس میں نظر نہیں آئے گا کہیں آپ کو پانی یا فوق کے نشانات نظر نہیں آئیں گے جیسا کہ عام طور پر یہ اب کیونکہ بارہ تیرہ سال پرانی گاڑی ہے تو اتنی پرانی گاڑیوں میں عام طور پر یہ چیزیں نارمل ہوتی ہیں یہاں پر پروجیکٹر لائٹ آپ کو دی جاتی ہے ہائی بیم کے لئے ہیلو جن بلب ہے اس کے ساتھ ساتھ انٹیگریٹڈ ٹرن انڈیکیٹر بھی اس میں آپ کو لائٹس کے اندر ہی مل جائے گا اور مزید کی بات کہ یہاں پر آپ کو ہیڈ لائٹ واشرز اور اس کے ساتھ ساتھ فاغ لیمپس کا اپشن بھی اس میں پری انسٹالڈ مل جائے گا اب ذرا گریل کی طرف آتے ہیں اور آپ اگر یہاں پر نوٹس کریں تو گاڑی کی گریل بلکل پرفیکٹ اوریجنل کنڈیشن میں ہے آؤٹس لائننگ اس کی کروم فینش میں ہے ساتھ ہی ساتھ اس کے اندر آپ کو فرنٹ ویو کیمرہ کا اپشن بھی اس کے لوگوں کے اندر مل جائے گا باقی اگر آپ اس طرف سے دیکھنا چاہیں تو میں آپ کو ذرا دکھا دیتا ہوں اچھا ایک چیز اور میں آپ کو بتاتا چلوں اس گاڑے میں جو اللائی ویلز ابھی ڈلے ہوئے ہیں یہ بھی جی ویرینٹ کے ہی ہوتے ہیں جو کہ بہت خوبصورت اب اگر آپ ان کی لک دیکھیں تو سلور کلر میں اوریجنل ٹیوٹا کے اللائی ویلز آپ کو اس میں مل جائیں گے یہاں پر اس گاڑی کے اندر آپ کو بریج سٹون کے ٹائرز ملتے ہیں جن کی کنڈیشن کی اگر بات کر لی جائے تو تقریباً ایٹی پرسنٹ لائف اس کے ٹائرز کے ابھی باقی ہے ٹائر سائز کی بات کریں تو ٹائرز کی بات کریں ٹائرز کی بات کریں اور اس کے جو ریمز ہیں ان کا سائز سکسٹین انچز گئے سو اب آپ اس کے دور پر نظر دالیں اور اچھا ایک چیز اور میں آپ کو بتاتا چلوں گاڑی کی ایک چیز پرفیکٹ اوریجنل کنڈیشن میں ہے چاہے وہ اس کے آپ دور پینلز دیکھ لیں چاہے آپ اس کے تن انڈیکیٹرز دیکھ لیں فینڈر اس کے دورز ایک ایک چیز گاڑی کی بالکل اورجنل کنڈیشن میں ہے ایون کہ یہ جو اس کی ڈورز کی نیچے والا پورشن ہوتا ہے اس کے اوپر بھی آپ کو کوئی سکرچ تک نظر نہیں آئے گا یہ 2008 موڈل ہے 36 لاکھ روپیا اس گاڑی کی ڈیمانڈ کی جارہی ہے اور یہ گاڑی اس وقت راول پنڈی صدر سیگل موٹرز کے اوپر موجود ہے آپ اگر اس کو خریدنا چاہیں تو اس کے لیے آپ کو سکرین پر فون نمبر دیا گیا ہے سو اب بیک سائٹ پر آتے ہیں یہاں پر ویسے بیک پر اس میں تمام ہی لائٹس آپ کو ہیلوجن بلب میں دی گئی ہیں اور ریئر لائٹس کی آپ کنڈیشن دیکھ سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اس گاڑی کے اندر آپ کو ریئر ویو کیمرہ بھی مل جائے گا کیمری کی بیجنگ اس طرف موجود ہے اور بیک سائٹ سے اس کا جو ٹرنک ہے یہ بڑا ہی مسکلر قسم کا آپ کو بہت ہی خوبصورت یہاں پر آپ کو اس میں مل جاتا ہے اور آپ اس کے ریئر بمپر کی بھی کنڈیشن دیکھ سکتے ہیں سو اب چلیں آپ کو دکھاتے ہیں اس گاڑی کا انٹیریئر بٹ اس سے پہلے میں آپ کو اس گاڑی کا یہ بوٹ اوپن کر کے اس کی بوٹ سٹوریج بھی دکھا دیتا ہوں سو گائز انتہائی لارج بوٹ ہے اور ایک اور چیز میں آپ کو بتا چلوں اتنا بڑا بوٹ ہونے کے ساتھ ساتھ اس کی جو سیٹس ہیں یہ بھی فولڈبل ہیں تو اگر آپ نے کوئی بہت ہی بڑا آئیٹم لارج قسم کا آئیٹم اس کے بوٹ میں رکھنا ہے تو آپ اس کی ریئر سیٹس کو فولڈ بھی کر سکتے ہیں اور اس کی ریئر سیٹس جو ہیں یہ سکسٹی فورٹی سپلٹ کے ساتھ ہیں آپ چاہیں تو ایک سیٹ فولڈ کر سکتے ہیں یا آپ چاہیں تو اس کی دونوں ریئر سیٹس کو فولڈ کر سکتے ہیں آپ ذرا گاڑی کے انٹیریئر کی کنڈیشن میں آپ کو دکھاتا ہوں سو جیسا اس کی ایک سٹیریئر بہت اچھی کنڈیشن میں ہے سمیلرلی اس گاڑی کے جو انٹیریئر ہے یہ بھی بہت ہی شاندار کنڈیشن میں ہے کسی جگہ پر آپ کو کلر فیٹ نظر نہیں آئے گا چاہے آپ اس کے یہ دور پینلز دیکھ لیں یہاں پر بھی بلکل پرفیک کنڈیشن میں ہیں یہ چیزیں یہ اس کے اوپر کروم کہیں سے اترا ہوا نہیں ہے مطلب ہر ایک چیز بلکل اوریجنل کنڈیشن میں ہے اب ذرا انٹیریئر کے طرف آتے ہیں آپ کو لیدر سیٹس ملتی ہیں سو اس کی بیک ریسٹ اور اس کی سیٹ کی آپ ایجیسمنٹ کر سکتے ہیں سو اب میں گاڑی کے اندر بیٹھا ہوں اور ایک سیکنڈ تھوڑا سا پہلے لائٹ کو ہم ٹھیک کر لیتے ہیں میں اس وقت بیٹھا ہوں ٹیوٹا کیمری کے اندر اور یہ 2008 کا موڈل ہے اور آپ ذرا اس کے انٹیریئر کی ایک لک دیکھ لیجائے تاکہ آپ کو انٹیریئر لک کا آئیڈیا ہو سکے گاڑی کے اندر پراؤور سیرنگ آتا ہے فورس پوک سیرنگ ویل ہے لیدر ریپٹ اس کے اوپر آپ کو یہاں پر وڈن کا کمبینیشن مل جائے گا انتہائی پریمیم فیل ہے اس کے سیرنگ ویل کی اور اس گاڑی میں مجھے چار ائر بیگز نظر آ رہے ہیں جو کی سیرنگ ویل پر ہیں یہاں ڈیش بورٹ پر اور دونوں سائیڈ پر پلرز کے اوپر موجود ہیں اس کے ساتھ ساتھ اگر گاڑی کا انسٹرومنٹ کلسٹر میں آپ کو دکھا ہوں تو ایک سیکنڈ گاڑی کو آن بھی کر لیتے ہیں اس کے الیکٹرونکس کو اور آن کرنے سے پہلے میں آپ کو اس کی چابی دکھا دوں سو یہ ہے اس گاڑی کی کی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اوپر لوک ان لوک کا بٹن ہے ساتھ ہی ٹرنگ ریلیز بٹن ہے اور دوسری طرف آپ کو ٹیوٹا کا لوگو مل جائے گا اچھا اس گاڑی کے اندر پوش سٹارٹ کو آپشن نہیں آتا سمپل آپ نے اس کو کی سی ہی سٹارٹ کرنا ہے سو یہ رہی جی اس گاڑی کے انسٹرومنٹ کلسٹر کی کچھ تھیم یا لوک آپ کہہ سکتے ہیں اس طرح سے تو چلیں گاڑی کو سٹارٹ بھی کر لیتے ہیں اوکے گائز سو گاڑی اس وقت سٹارٹ ہو چکی ہے اور ریو کاؤنٹر اس طرف ہے سپیڈ میٹر اس طرف ہے 240 کلومیٹر تک آپ اس گاڑی کو بھگا سکتے ہیں اس کے علاوہ زگزگ ٹرانسمیشن اس میں آ جاتی ہے اور یہ رہا اس کا گیر لیور سو کچھ اس طریقے سے آپ اس کے گیرز کی شفٹنگ کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ست یہاں پر آپ کو اس میں کپ ہولڈرز کیلئے ایک بڑی زبردست کور دیا گیا ہے سگریٹ لائٹر کے لیے آپ کو ایک پاور آوکلیٹ دیا گیا ہے اور یہاں پر آپ کو ایش ٹریک آوپشن بھی مل جاتا ہے یہاں پر کوئی سٹوریج کمپارٹمنٹ نہیں ہے یہ ویسے ہی ڈمی ایک وہ رکھی بھی ہے اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ اس میں آ جاؤں اوپر تو ڈیول زون ڈیجٹل کلائمیٹ کنٹرول ملتا ہے جو کہ آج کل تو تقریباً تمام گاڑیوں کے اندر پچاس لاک کی رینج میں آپ کو جتنی بھی گاڑیاں ملتی ہیں ان کے اندر آپ کو یہ چیز مل جاتی ہے بٹ اگر اس کی پرائز کو ہم دیکھیں تو تقریباً چھتیس لاکھ روپے اس وقت جو ٹیوٹا کرولا ہے وہ تقریباً چالیس لاکھ روپے کی ہوئی ہے تو اس لحاظ سے اگر ہم اس کو پرائز کے ساتھ کمپیر کریں تو میرے خیال سے یہ بہت ہی بیسٹ قسم کی ویلیو ٹو منی گاڑی ہے اور باقی اگر ہم یہاں پر آتے چلیں تو یہ اس کا انفرٹینمنٹ سسٹم اوریجنل ہی ہے یہاں پر تمام نیوگیشن وغیرہ کی اوپشنز ہیں ڈیول زون کلائیمٹ ہے جس کے بارے میں آپ کو آلڑی بتا چکا ہوں وہاں پر آپ کو ایروانٹ مل جائے گا اور انٹیریئر کی کنڈیشن دیکھ سکتے ہیں آپ لوکیبل گلو باکس ہے جی کنڈیشن بہت ہی شاندار ہے فرنٹ پیسنجر ڈور بھی آپ اس کا دیکھ لیجئے اگر گاڑی کے روف پر آجائیں تو یہ کیونکہ سنروف والا ویریانٹ ہے سو یہاں پر آپ اس کے سنروف کو الیکٹریکلی اوپن یا کلوز کر سکتے ہیں اس کے لیے یہاں پر آپ کو بٹنز دیا گئے ہیں سو اس طرح سے آپ اس کو اوپن کلوز کر سکتے ہیں چلیں یہ اچھا ہو گیا سنروف اوپن کرنے سے گاڑی کے اندر مزید لائٹ آ گئی ہے تو آپ کو بہتر جو ہے وہ ویزیبیلیٹی ملے گی اچھا اس کے علاوہ یہاں پر آپ کو سنگلاس ہولڈر کو اپشن بھی اس گاڑی میں دیا گیا ہے اور لائٹ میرر سنشیڈز کے اوپر موجود ہے اس کے ساتھ ساتھ گاڑی کا انسرومنٹ کلسٹر آپ آلریڈی دیکھ چکے ہیں مائلیج کی اگر وات کرتے چلیں تو یہ گاڑی چلی ہوئی ہے اور یہ ٹوٹل اسلام آباد کے اندر ہی ڈرائیو کی گئی ہے اور یہاں پر اس میں پروز کنٹرول کا اوپشن بھی موجود ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ رہا ہے اس کے واشرز کا بٹن اور انٹیریئر اس گاڑی کا آپ ایک بار پھر دیکھ لیں فلور میٹس وغیرہ تمام تاہر اس کے پرفیکٹ اوریجنل کنڈیشن میں ہیں سو میں آپ کے ایک بار پھر اس کی پرائس بتا دیتا ہوں اس گاڑی کی ڈیمانڈ کی جا رہی ہے جی 36 لیک روپیز سو 36 لیک روپیہ ڈیمانڈ کی جا رہی ہے اچھا اب میں نے یہ سیٹ کافی پیچھے کی ہوئی ہے سو پہلے سیٹ کو ہم کر لیتے ہیں تھوڑا سا آگے وقت اس کی سیٹ جو ہے میں نے سٹینڈر پوزیشن پر رکھ لیا بھی ہے اور آپ کو میں ایک اور چیز بتاتا چلوں یہاں پر انتہائی زبردست قسم کا لگ روم موجود ہے ریئر پیسنجرز کے لیے ایسی وینٹس موجود ہیں اور مجھے تو اس کی جو ریئر سیٹس ہیں یہ انتہائی مزیدار سوفا ٹائپ فیل آتی ہے بہت ہی کمفرٹیبل سیٹس ہیں پلس ان کے ساتھ آپ کو ایک بڑے ہی مزیدار قسم کی آم ریسٹ دی گئی اگر یہ آم ریسٹ باہر آ جائے تو تب کی بات ہے گائز ایم ریلی سوری اگر میں ناکام رہا اس آم ریسٹ کو باہر نکالنے میں تو اس کے لیے میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں لیکن الحمدللہ یہاں پر یہ اس کی اوپر کپ ہولڈرز وغیر آپ کو دیئے گئے ہیں اور اب واپس ہم اس کو وہیں پر رکھ دیتے ہیں مجھے کومنٹ سیکشن میں بتائیے آپ کو یہ گاڑی کیسی لگی ایک اور فیچر میں آپ کو بتانا بھول گیا ہے اس کے ریر پیسنجر ڈور کے اوپر آپ کو ایش ٹرے کا اپشن بھی دیا گیا ہے تو اگر پچھلے بندے سگرٹ پینے والے ہیں تو ان کے لیے مسئلہ نہیں ہوگا یہ ہے 2008 مورل ٹیوٹا کیمری اب لاسٹ میں یہ اس کا آپ ویو دیکھ سکتے ہیں وائیڈ اینگل اس کا فرنٹ سے بہت پیارا لگ رہا ہے اس طرح سے ویو بہت اچھا لگ رہا ہے سو اب لاسٹ میں میں آپ کو اس گاڑی کا انجن دکھا دیتا ہوں اچھا جی تو یہ ہے اس گاڑی کا پچیس سو سی سی ان لائن فور سلنڈر پیٹرل انجن اور انجن بے کی آپ ذرا ایک لک دیکھ سکتے ہیں یہ 2008 کا موڈل ہے اور کہ آپ اس کے انجن بے کی کنڈیشن دیکھ سکتے ہیں اب آپ مجھے کومنٹ سیکشن میں بتائیے کہ آپ کو یہ گاڑی کیسی لگی لاسٹ میں میں آپ کو ایک اور چیز بتاتا چلوں کہ وہ لوگ جو تقریباً 40 لاکھ روپے کی ٹیوٹا کرولا پسند کرتے ہیں خریدنا در خیال سے کرولا کی نسبت یہ آپ کے لئے ایک بہت ہی بیسٹ آپشن ہے کیونکہ جو فیچرز اور جو لگشوری آپ کو اس گاڑی میں ملتی ہے وہ مجھے نہیں لگتا کہ آپ کو کسی بھی دوسری گاڑی کے اندر ملے گی اور جو اس گاڑی کی ڈرائیو ہے وہ نیکسٹ لیول کی ہوتی ہے سو مجھے کومنٹ سیکشن میں بتائیے کہ آپ کو یہ گاڑی کیسی لگی اسی کے ساتھ ویڈیو کو کلوز کرتے ہیں جانے سے پہلے مجھے یوٹیوپرز ضرور سبسکرائب کریں اگر آپ نے ابھی تک نہیں کیا چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کریں اور انسیگرام پر مجھے فالو کر لیں اور یہ گاڑی اس وقت موجود ہے سیگل موٹرز راولپنڈی پر اگر آپ اس کو خریدنا چاہیں تو سکرین پر دیئے گا